دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیجائن یہ بہت سندر چترکاری تک نمسکار دوستو میں سائل یادو آپ کا سواگت کرتا ہوں ہسٹوریکل دوستو آج ہم پہنچے ہیں ڈیجس کی رازدانے دلی سے اسی کلومیٹر دور ہریانہ راجے کے جیلہ ریواری کے انترگت آنے والے گاؤں میرپوری دوستو یہاں پر آنے کا مکہ کارن ہمیں یہاں پر دکھائی تھی ایک ڈائی سو سے تین سو ورس پرانی ایک حویلی جو کی پتایا جاتا ہے کہ راجہ راو تولارام کے پیتا کے پیتاچی دوارہ بنائی گئی تھی اور ان کا جو سمراجے تھا وہ دکھشی ڈھریانا میں پھیل دا باتا تھا تو اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو ان کی اولی کے بارے میں جان کارنی دینے کا پریاز کریں گے دیکھئے دوستو یہاں سے سب سے پہلے سامنے کا بیو یہاں بھی اس میں ڈیواری کے انتر کافی سندر آ کر کے اوباری گئی ہے اور یہاں سے اوپر ڈیواری ڈیجائن سے بھی آپ جے سکتے ہیں دوستو اب آپ دیکھئے گا اس دروازے کو جو ٹھڑی کی اس ریمنگ میں ہے اور اس کے اوپر یہ لوہے کی کھلے لگائے ہوئی ہے ان کھلے کو لگانے کا حضر سے اس دروازے کو مجبورتی پردان کرنا تھا تاکہ باہر سے کیے ہوئے حملے کو یہ دروازہ اور ادھیک سے آ سکے اور آسانی سے نہ ٹھوٹے دوستو اب آپ اس حصے کو دیکھئے اس لکڑی کی ٹھڑی یہ جو کافی باہر ہی ہے اس کا استعمال ہوتا تھا اس دروازے کو اس کے پیچھے لگانے کے لئے تاکہ باہر سے یہ دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کی جائے تو انہیں کافی مسجد کرنے پڑی آئی بہتو آب اوپر چلتے تو ایک ایسا طریق سے دہانے جا رہے ہیں جو بھی سکوائر ٹرانسپوریشن میں آئے ہیں ہم آپ کی بھی حق پہ آئے ہیں یہ وجہ بدیاں گا ہے اس سمیہ کا پرانے نہ رہا عدا برطمان سمیہ دیکھر یہاں پر بچے پھیلنے آتے ہیں بہن ازم ڈیو دوستو ابھی آپ اکھر دیکھ سکتے ہیں کہ دائی سو سے تین سو ورس پرانے سیدھی رہے ہیں جو کہ اب دوستو ابھی اپنی اپنی روگا روگ بلی ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگ رہا سکتے ہیں کہ دائی سو سے تین سو ورس پرانے سیدھے کے جو آرٹیٹیکٹر رہے ہوں گے ان کی کلاکاتیاں بھی آپ نے دیکھا جیسے دیوالک میں اور آپ یہ دیکھئے یہاں پرانے سکتے ہیں کہ یہاں پرانے سکتے ہیں جو کہ دوستو آپ جانتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سندر چطر کاری ترکی ہوئی ہے دوستو اب آپ یہ گروہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ یہاں سے بہت سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کسی سندر دیچائننگ کی ہوئی ہے دوستو اس دیجائن کو ڈائے سو سکی جو سال سے جاتا ہو رہے ہیں پر پھر بھی یہ اپنی جائے پر مگرمو بنی ہوئی ہے آج بھی یہ بڑھائی ادود ہے دوستو ہم یہاں پر آپ کو ایک اور ڈیجنے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سامنے دیکھتا وانسینہ بھی موجود ہے اور ایک کٹورہ کٹورہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کا پراغڑ اس سمیں یہاں پر راہ جو مانا جاؤ کی پیٹھا کٹورہ کرتی تھی اور یہ یہاں پر بھی اگر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے اپنے دیکھ رہے ہیں یار راہ تولہ رام کے پورتے کے دوارہ نوازہار پانچ میں اس کی ترس ٹیکشن کا کام کروایا جیا تھا اس سے تین سو بھرس پرانہ اس سمیں کا سوچا لیں یہ اس سمیں کا سوچا لیں یہ اس سمیں کا سوچا لیں دیکھتا آپ کی پرسید ہے وہ ہے اس کی ریٹس ہے منی سرنگ میں چونکہ اگر پتایا جاتا ہے اس سرنگ میں ایک برات رہی تھی وہ کنی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئی آئیے دوستو تو چلتے ہیں اس سرنگ کے اندر آپ کو دکھائیں یہ لاؤت بہت اندیر ہے بہت اندیر ہے بھائی بہت اندیر ہے بھائی آن پر تو بہت اندیر ہے یہاں ہے اس سرنگ کا دروازہ جو کہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے ریواری کے بڑے طلاب کے طرف جاتی ہے ورتبان سمیں میں یہاں دوستو اس کا دروازہ بند کر دیا لیا ہے کیونکہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک برات رہی تھی اور وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئی دوستو جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ پرانے جوانے کے اندر لوگ اپنے خجانے کو دیواروں کے اندر گارڈ کر رکھتے تھے اس سمیں کا یہ سوک بھی تھا اور سرکشہ کے کارڈوں سے بھی لوگ اپنے خجانے کو دیوار کے اندر گارڈ کر رکھتے تھے کچھ ایسا ہے جرسے ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹکا ہے اور جو لوگو خجانے چھپا کر رکھتے تھے یہاں پر ورطمان سمیں میں لوگوں کے دوارت توڑ کر اسے باہر نکال لیا گیا ہے اسے بہت سے کارڈ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ اکسیجن کی کمی اور چونے پتھروں سے نکلنے والی ہانی کارک کیسے جو کہ دم گھوٹنے میں مدد کرتی ہیں تو اس کے وجہ سے بھی لگتا ہے کہ دم گھوٹنے سے وہی پر ہی لوگوں کی مرتی ہو جاتی تھی اور اس کے کارڈوں دوبارہ کبھی واپس نہیں آ پاتے تھے دوستو 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 ہمیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھنے دو ملا یہ ویو جو آپ دیکھ سکتے ہیں چاہتو طرف آلین مہا کرتی بنی ہوئی ہیں ان کا بھی دوستو اپنے سمیہ میں ایک اہم کارڈ تھا آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں دوستو اپنے سمیہ میں جو آپ کو آلین مہا کرت دکھائی دے رہی ہے ان کی بھی ایک بہتی مہتپنگ ہوئنے کا تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دو اول بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی ایک اول ہے ان دو اولوں کو کام تھا کہ یہاں سے بندگ ڈالنے جاتے تھے اور یہ اول کا کام ہے کہ یہاں سے باہر کھڑے ہوئے دشمن کو دیکھا جاتا تھا اور اس دیوار کا کام یہاں پر یہاں تھا کہ باہر سے ہونے والے آکرمن یا پھر گولیباد جی جو ہوتی تھے وہ روک جاتی تھے اور یہاں پر شہر نے کافی سرکشت محسوس کرتا تھا دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دوسری منجل کا کنسٹرکشن کا کام تھا جو وہ چنلے پتھروں اور سلیٹ کے پتھروں سے کیا گیا ہے جو کی ورطمان سمیہ میں اب کالے پڑ چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی سلیٹ کے پتھروں اور چلوں سے ملا کر کنسٹرکشن کا کام کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیجائن یہ بہت سندر چترکاری تک ہی گئی ہے یہاں پر اور یہ باکھن سبھی آلو پر کی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں جو اب ہاں پیسے مدیسے پر انہیں تھے جی چھوٹ ایک شوٹ پڑ ایک ہوگی ہے دوہром پر سکتے ہیں پر سکتے ہیں دوستو اب ہم ہاتھ چکے ہیں اس حوالے کے سب سے اوپر والے حصے پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر سے اس حوالے کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے پورے گاؤں کا پورے میرپور گاؤں کا ویو دیکھ سکتے ہیں دوستو برطمان سمیر میں یہاں پر تھوڑی بہت ٹوٹ ٹوٹ بھی ہو چکی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے دیش کے اندر کلے میلو اور باوڑیو کی کوئی کمی بھی نہیں ہے یادی آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہے دوستو ہم لگاتا میلو کلوں کے اوپر ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کو ان کی پوری جانگاری دیتے رہیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں